السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے ملک کے غیور مسلمانوں مفقر اسلام دانشور قوم موتبر عالم دین حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا فکر انگیز 1960 کا بیان آمنہ سامنا میڈیا آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جس میں حضرت نے 1960 کے دور میں ملک کے موجود حالات سے آگاہ کیا تھا آج ملک کے مسلمانوں کے سامنے انہی حالات اور چیلنجز کا سامنا ہے یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں یہ دل سے نکلیوی بات ہے جو مولانا کی فکری سوچ کا نتیجہ ہے ہو سکتا ہے اس کا اثر آج کے ملت فروش سیاسی رہنماؤں اور نام نحاض علماء کرام پر نہیں ہوگا لیکن ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کی فکر کرنے والا ہر شخص سوچتے پر مجبور ہوگا اور آگے کا لاعمل تیہ کرے گا انشاءاللہ میرے دوستو یہ زندگی پانی ہے یہ زندگی کی ساری چیز ہے پانی ہے دورت پانی، عزت پانی، حکومت پانی اہلے حکومت سننے یہ حکومت ہے ان کی جانے والی دولت والے سننے کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے سہت والے سننے یہ سہت ان سے موت رانے والی ہے جو چیز واقعی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتے ہیں اور اللہ کے دین کیلئے جاتشانی ہے اور کوشش اور جدویہ ہے بڑا غنیمت وقت ہے بڑا غنیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے حضائر قبلیت کا اول طور پر اندر صلیقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لئے کوشش کر لی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے یہ میں آج سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اُس روشنی میں جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی اُس روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لئے فرورت کے ساتھ کام بھی اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اُس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گے ان تمہارے کارکانیں محفوظ رہیں گے یاد رکھو حفاظت کا تامان کسی کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لئے جد و جہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ صلی اللہ اُس قوم کو اُس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اُس کی نسرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اُس کا کوئی گزار نہیں ہے یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے ہو رہے ہیں یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور مہلا کام ہے جو قفل کا فریضہ ہے وہ یہ ہے یہاں دین کے لئے محنس کر لو سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی پالیٹس یہی ہے سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجازت نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک ملکہ دس برس بیس برس کچھ تے کرنے کے دس برس بیس برس یہاں اسلام کو خیلانہ آئے اور یہاں مسلمانوں کے حقیدے اور ایمان کی برس کرنی آئے اب اب یہ بودھش اسٹیٹ بن گیا برما تو تمہاری ذمہ داریاں کسی بر جانتے ہیں ابھی تب تسکر ہے اسٹیٹ لیکن اگر خدا نہ ساتھا یہ بودھش اسٹیٹ ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی شکل خود لکھی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود شرازہ اور خیصلہ رکھیا اور اس کے لئے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے اور تمہیں سہیں مدد نہیں کرے ابھی تو خیر حکومت غیر جانتدار ہے غیر متعلق ہے وہ نہ تو حکومت کے لئے آپ سے بودھش ہے کرسین ہے مسلمان ہے لیکن جبھی بودھش ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشار اور علم کی اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذنہ ہے تمہارے اوپر اس کا فرض آئید ہوتا ہے تمہارے لبا کسی پر اس کا فرض نہیں آئید یہ ہے وقت کا فریضہ اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرہا تھا اور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیرخائی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لیے اسلام کو چمکانے کے لیے اسلام کو کھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے ایک مرتبہ اس کا بیوڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ بار اس کام میں لگ جاؤ اور اپنے بجھوڑوں کہ یہاں کا ہر کلمہ کو مسلمان پکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ بڑے سے بڑا توفان اور بڑے سے بڑا بہنچان اس کو اپنی لگات اعلان کرو اس کے لیے کونس کرو سارے بلک میں پھر جاؤ پھیل جاؤ گاؤں گاؤں پھیل جاؤ لاکم بیغام پہنچاؤ خوب کلوے کا اعلان کرو خوب طاہیب کا اعلان کرو خوب اسلامی تحضیب کو کل کر بیان کرو کہ اسلامی تحضیب اختیار کرنی چاہیے اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے شرک اور مشرکانہ رسموں سے مناہوں کو دراؤ اور مصرکاؤں کی مسلمان کی موت ہے اس میں جو وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقریب میں کسی مشرکانہ رسم میں کسی مشرکانہ عامل میں شرکت کرے یہ مسلمان کی موت ہے یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کوئی پینے اس سے زیادہ ختمنا آت بات شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو شرک سے محشت گفر سے محشت ان کے دل میں بٹھا دو اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد لکھو میرے بھائیوں میں شاید اس وقت نہ ہوں تمہیں یاد جرانے والا اور شاید یہ رکار موجود ہو یا نہ ہو لیکن جو تم میں سے جو اس وقت غور سے تم رہے ہیں جن کو یاد رہے گا وہ میری باتیں یاد کریں گے میں کوئی سائے سے خرافت آدمی نہیں ہوں میں کوئی وہ موشن ضمیر انسان نہیں ہوں بلد کہ جو در برس پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ بات اثنی موٹی ہے اور اثنی کھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بادن دیکھے اور خرق سلے اور ہوا چندی چلے اور وہ کہے کہ باری شانے والی اور پانی برسنے والا ہے اور پانی برس جائے پھر اس کو کوئی ولی نہیں مانتا اس لیے کہ بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کے باری شانے والی اسی طریقے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سب دن آنے والے خدا کے لیے اس وقت اپنے کاروبار کو جتنی اہمیت نہ دو جتنی اہمیت دیتے رہے ہو اور اس وقت دین کے لیے کچھ کچھ کر لو کچھ منس کر لو اور چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ چھوڑ دو اسلامی تحزید کا اور دینداری کا اور تورید کا تورید اور اسلامی تحزید تور پھوڑ دو برما کے ایک کنالے سے جنسے کنالے سے ایک چھوڑ دیتے ہیں یہ دین ہے یہ ایمان ہے اور یہ شرط ہے اور یہ صفر ہے شرط کی نفرت اس کے دل میں بٹھاؤ بچوں کے دل میں بٹھاؤ بچوں کی تحریم کا انتظام کرو اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو اس میں ایک اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھوپرہ ہے کچھ برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لگ نہیں جانتا وہاں پر جی پہنچو اس کی جوپرے میں جا کر کے اس کے دل میں بکر لو اور اسے کہو کہ انلاح کے مندر تو مسلمان ہے مسلمان زندہ رہے اور مسلمان مرنہ اس کو ایسا کر لو کہ ارتداط اس کی طرف روح بھی نہ کرتا بلکل محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ کسی ایک لوہے کے سرے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے اس کو محفوظ کر دیں یہ اس کام کی فرصت ہے معلوم نہیں کب تک فرصت ہے لیکن ہی کچھ فرصت ہے اب اگر تم نے اس حسائدہ اٹھایا اور یہ کام کر لیا تو اس دین کے لفظ یہاں باقی رہنے بلکہ ترقی کرنے اور پہلنے کا تحسلہ ہو جائے اور اس کی برقہ سے اللہ صرف تمہارے کاروبار کو تمہاری حصت و عابروں کو تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو محفوظ کر دیں اور تمہیں سر فراض سر بلنس کرے گا تمہیں حصت دے گا اس منہ تمہیں وہ کچھ تعجب نہیں کہ تم کو اللہ خبار و سرہا اس ملک کا انتظام کی ذمہ داری بھی تمہارے تمہارے حصت ہو دیکھو اللہ کے مندوں نے کچھ دن محنت کی تھی بدر اور اہد میں بدر اور اہد کے میدانوں میں اور تبلیغ کے میدانوں میں کچھ اللہ کے مندوں نے محنت کی تھی اس کا کیا نتیجہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانتشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے خارون و رشید سنا ہوگا تم نے اس کا نام بہت مشہور خلیفہ ہے اس کی سلطلت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں ایک مطلعہ ہو پیٹھا بہت بغزاد میں عبر کا ایک سکڑا ہوتا سر کے اوپر سے گزرا بدلی عبر اس نے سر اٹھا کر دیکھا عبر جا رہا تھا کسی طرف کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا جہاں تیرا کی چاہے وہاں جا اور جہاں تیرا کی چاہے وہاں برس تیرا تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے تیری محلت کے جو نتیجہ ہے یعنی کھیپی دانہ غلط ہو تو میرے خدموں میں یہ نہیں آئے ہم تیری ایسوشیت پسیعتینی خواہ جو گئے یہ لفظ ہیں جو اس کی دبان سے نکلے کتنے برے لفظ جہاں تیرے جن آئے وہاں جا کہ برس جا میں تو اس سے کچھ نہیں کہتا کہ بغزادی وہ برس جہاں تک تیری پہنچے وہاں تک چلا جاؤ وہاں برس لیکن تیرے برسنے سے جو چیتی پیدا ہوگی وہ یہیں آئے گا یہ اللہ کے دین کے لیے محرط کر لے کہ ایک بہتی بہتی معلولی بہتی حقیر اس کا فائدہ اور اس کا بھل ہے حقیر سے فائدہ نہیں حقیر سے فائدہ تو وہیں میرے گا جاتا ہے لیکن خیرات کے طور پر یہ وہ تمہذیے کہ جیسے چیتی کی جاتی ہے زمین جوتی جاتی ہے چیتی کی جاتی ہے گیوں کے لیے لیکن کچھ گھانت ہوگا تھی وہ گھانت بھولے اور جانروں کے کام آتی ایسے ہی یہ گھانت ہوگائی تھی یہ حکومت حکومتیں جو تھی میں ترہا فتر آتی آپ کو نہیں کہتا یہ بنی امتیا و بنی عباس کی جو حکومتیں تھی اور جو ان کی فتوحات تھی ساری دنیا میں جو ان کا ایک گھنکہ بجرہا تھا یہ لیکن جہاں فتیز اس کو جلا تھی بھی نہیں معیشی کے کام آتی اسی طریقے سے محنت تو کی تھی ان عظرات حجائز کے لیے اور جانر پیدا ہوگئی کہ خطوخارچات کے طور پر پیدا ہوگئی حکومتیں یہ ایسیت یہ حکومت ہوگی میرے دوستو اگر تم نے اس مل کو محنت کر لی کاش کے ہر نمبر سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے ہر عالم کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے جیس وقت کرنے ایک کام یہ اگر میرے بس میں ہوتا اگر میرے بس میں ہوتا تم نے تم سے سچ کہتا ہو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لی نہیں دو چار سال کے لی ساری دکانوں سنسالہ لگا دیتا اور مور مور لگا دیتا شریع کر دیتا اور سارے کارکانوں امیلوں کو بند کر دیتا پہل جاؤ مل کی برمان راشن ملے گا کھانے کو راشن ملے گا کھانے نا سیگ بھر لینا اور پہلنے کے لی اس پر جوڑے کپڑے ملیں گے پہل لینا اور اگر نم وہ کپڑے کپڑے سڑ جائیں تو پیون لگا لینا اور اگر کھانا کھاپی نہ ہو بڑا کھاپی نہ ہو تو پاکا کر لینا مگر دس برس تک شرف تمہین کا کام کام کرنا پھر اسلام مخصور ہمیں دیکھا ہوگا ریل کی پچھری پر ایسرالی چلتی ہے ایسرالی دیکھا ایسرالی کرتی ہیں یہاں بھی لائم کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے پچھری اور ٹھیک ہے اس کے لیے ایسرالی چلتی ہے تو آپ سے خیر وہ بجلی کی بھی چلنے لگی ایک زمانے میں اب بھی ہمارے یہاں ان دوستان میں آپ کا مل گزرا طرف آپ کا معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں ابھی چونکہ ملک بہت نمبر چوڑا ہے بہت بڑا ہے تو مہاں ریل کی سترہ چلتی ہے کہ اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے افتر بیٹھے ہوتے ہیں تو کلی اتر کر کے اس کو دھکا دیتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دھکا دیتے ہیں دو اوٹر چلے جاتے ہیں ایک فر��려 سکری ہوتی ہے اس کےبارے اسے تو ہی ہی ہوتے سوار ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹرالی ان کو لے جاتی ہیں پھر وہ ٹرالی لے جاتے ہیں اس کے بعد جتنا وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں وہ دھک ایک ٹرالی ان کو لے جاتی ہیں ایسے ہی ایمان کی ٹرالی کو ایک بڑتا دخستہ دے دو پھر ایمان کی ٹرالی تم کو فاوکس کر خود لیتی کے لیے آئے گی صحابہ اگرام میں ایسا دکتہ دیا تھا ایسا دکتہ دیا تھا کہ دیجنہ اسرائیلی کے پیوں میں عبدی گردک ہے سمجھے رکے عرضی نہیں ہے رفتار سوچ ہو گئی ہے اس لیے سوچ ہوئی ہے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا گناہوں کا بوجھ رہا پڑتا تو اس کی رفتاریں بھی انشاءاللہ کمی نہ ہوتی ایسا ہی سبتی ہوتی کیلئی جاتی اسلام لیکن صحابہ اگرام کے ایسے بابرکت ہاتھ سے ایسے طاقتور ہاتھ سے ایسے مخلص ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کرو رو رحمتیں ہوں ان پر کہ انہوں نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی نہ محضر کی پرواہ کی نہ دکانوں کی پرواہ کی اور ایک بطا جن کر کے اسم نے اسرائیلی کو اسلام کی پرواہ کی کو ایسا دکتہ دیا ہے ایسا دکتہ دیا ہے صرف چھئیز برس کا لنا پڑا تھا چھئیز برس کے بدلے میں سیرہ سو برس تک برس تک اسی وقت تک ہو چکی ہیں اور بھائی جہاں جہاں ان کے قدم گئے آج تک اسلام وہاں غالب ہے اور عربی زبانی وہاں کی زبان ہے اور جہاں صحابہ اگرام نہیں گئے وہاں کام کچھ کہتے ہیں لیکن جہاں صحابہ اگرام کے بابرکت قلم کھوچے وہاں کی تو خضا بدل گئی ہوا بدل گئی موسم بدل گیا تاخیر بدل گئی تیزیز بدل گئی سب کسنین و آسمان بدل گئی میرے دوستو کیا یہ آسلمنزی کی بات نہیں اسے ٹھرالی کو ذرا سے دھکا دے دو جب تم کو اسی پر جینہ اور بھنگا بھی ہے خوانا سر اتر کر کے دھکا دے دو ہاتھ لگا دو سب مل کر کے تو چھپر بھی اٹھاتے ہیں جاؤں میں سب لوگ مل کر کے تو ایک چھپر اٹھا لیتے ہیں اور یہ اکرام کی سب آلی تو ایسے سکنے پہیوں کی ہے اور اس کی پڑھنے یہ ایسے سکنے پہیوں کی ہے کہ انگلی کے انشانے سے چلنے کے لیے تیار تھے کتے ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو اور تم سے اتنا رہو سکے توڑا اتر کر کے اس کو دھکا دے کر کے آگے چلا دوستو بس طرح اتنی بات کی دے رہے کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تو عمر بھار پھرتے ہی رہنا ہے یہ بھی تم سے چلنے ہی تو مانتے ہیں عمر بھار پھرنے کو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے مگر یہ کہتے ہیں کتھ مورے جن کے لیے جلا اس گاڑی کو کھکا دے دو اور اس کے بعد شوق سے اوپر بیٹھو پھر تم کو اپنے پاؤں خدیر یہ چلی جائے گی ہوا کی طرح لے جائے گی انشاءاللہ اور اجلاب لگاؤں گے تو یہی ہوگا کہ ایک فرلان کنی چلاتے ہیں دب فرلان وہ خود چلتی اگر دب فرلان نہیں تو پانچ فرلان ضرور چلتی بچ یہ ہمارا تم سے کہنا ہے تم سے کیا کہنا ہے بہت ہی نازخ مسئلہ ہے تمہارے ملک اس کا کون مسئلہ نہیں سارے اختلافات کو ختم کرو جس کی جماعت پر سب حام ہے حضرت اختلاف دنیا کا انہماس تمہاری جو مہاج کا انہماس ہے تجارت کا انہماس ہے اس پر بھی اس کو برک لگاؤں گا اس پر بھی کنٹرول قائم کرو اور وقت نکالو اپنے سمجھو وقت نکالنا چلے اگر مانگے جائیں چلے دو ہفتے مانگے جائیں ہفتے دو دن مانگے جائیں دن دو اور ہر شخص یہ تیہ کرنے کہ میں بغیر اس کے لینے والا نہیں اور کون سے اتنا بڑا ملکہ انڈورستان کا تو ہمارے سال میں جسمان اچھا ہوگا تم اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاہ کوئی گھر تم سے نہ بچے تہہ کر لوگ تک برک کے اندر این اچھر این جھوپا بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اور یہاں سے لے کر اور اغر برما کے آخری حدود سک اور دول برما کے آخری حدود سک اور مہاراکان کے آخری حدود سک اور آسان سے ملتے حدود سک اور مسیح پاکستان سے ملتی ہوئی سر اور اگر کلکت کے جہاں سے حمدر جہاں سے حمدر کنارہ آئے وہاں سے بس یہ سیکھو لوگ ہیں ہر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں ہم خدا کی حوال نہ پہنچا ہر جگہ جاں سے یہ پیام پہنچا ہو کہ تولید اور اسلام کی تیجیز انتظام انتظر ہو ہر جگہ جاں سے ان کے جانشین پیدا ہوتے رہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے سیکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہر زمانے میں ایسے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے ان کو وزالت ملتا ہی تھی ان کو حکومت ملتا ہی تھی ان کو حکومت کی قلطیاں ملتا ہی تھی مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو نہیں لینا ہے ہم اپنے نام عواج میں ہیں ہم اپنے لیے ہم صرف انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں انسانیت انسانیت کی ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے ہمارے حصے میں آئے ہم کو ہدایت تبلیہ کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی سوکار دیں وہ اللہ کے بندے بس گھر باہر چھوڑ کر اور اپنے اپنے دکان اپنے مکان اپنے کارخانے کو اور تمام جو تلقیہ ان کو مل سکتی میں سب کو بھول کر اور وہ اطلاق پر بس دیوان آبار چل پڑے اور کسی نے کسی من کو انتخاب کر لیا اور وہاں بس اللہ کا نور انہوں نے پھیلایا اور دین اسلام کی انہوں نے تبلیغ کی اسی طریقے سے ہر نسل کے بعد ایک نسل ہر نسل کے بعد ایک نسل ایسی آتی رہی کراف سے کراف جلتا رہا عربیت سے بیا جلتا رہا ایک ایک برد کا زمانہ ایک مہینے کا زمانہ ایک ہفتے کا زمانہ ایک دن کا کی مدت بھی ایسی نہیں گزری کس امت میں ہدایت کا اور تبلیغ کا کام کرنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں لڑے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ملک کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے فہتہ انے والوں سے خالی تھے اب اس کے بعد یہ سرسلہ چلتے چلتے ہم تجھ پہنچا جو میں نے آپ کے سامنے آئیت پڑی تھی سمجالنا مخلائف پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں ان کا جانشین بنایا تمہارے اگلوں کا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو آل اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی زمانے میں پیدا کیا زمانہ بہت نازف زمانہ بہت خراب لیکن کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں جب گردن پر تلوار تھی جب سر پر تلوار لٹک رہی تھی اس وقت بھی اللہ کی بندوں نے کیا جب تاتالیوں کی تلوار سروں پر لٹک رہی تھی اور کسی کو اللہ کی جان کی کا اتمنان نہیں تھا اور کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا پوری دنیا اسلام میں دب سے پڑے تھے بڑے بہادر اور بڑے بڑے بادشاہ کونوں میں پڑے رہے اور کوئی میدان میں نکل نہیں سکتا تھا اس لکھ بھی اللہ کے بندوں نے نسل یہ کہ تبلیغ کی دوسروں بلکہ ساتھ آجیوں تک کو مسلمان کر لیا ہم میرے دوستوں اور بزرگوں آج یہ منت ہے برماشا ہمارے ایک بات ہے ایک جنگل ہے انسانوں کا جو تمہارے تمہارے حوالے کیا گیا تم جو اس ملک میں لائے رہے ہو یقین کرو کہ تم کھانے پینے کیلئے دکان کرنے کیلئے تجازتوں کو تلقی دینے کیلئے نہیں آئے یاد رکھیں ہمارے سورتی بھائی ہمارے راندیر کے بھائی گجرات کے بھائی ممبری پریزیڈنسی کے بھائی ہندوستان کے بھائی یوپی کے بھائی پنجاب کے بھائی کہ وہ جو یہاں آئے ہیں تو حضرت اللہ علیہ نے کوئی نہیں بھیجا کہ یہاں آتا صرف دکان کریں صرف کارخانے قائم کریں صرف اپنا دیوپار کریں اور روپیہ سما کر کے یہاں سے چلے جائیں یا یہی رہیں اور ہاتھیں دیسے رہیں حضرت اللہ علیہ نے تم کو جانشین بنایا ہے ان نسلوں کا ان ملندوں کا جنہوں نے دنیا میں ہدایت اور تملیت سے کام کیا تھا اور آج اللہ علیہ نے تم کو اتنا بڑا انسانی کارخانہ عطا فرمایا ہے تم کو اس ملک اس ملک کا حمین بنایا ہے اس ملک کا تم کو امامت کا اور ہدایت کا کام فکر کیا ہے جس میں کروڑوں انسان بستے ہیں یہ پونے دو کروڑ دو کروڑ کی انسانی بستیز کو بخما کہتے ہیں یہ دو کروڑ انسانوں کا ملک یہ اللہ حضرت تم کو دیا ہے اور کل تم سے پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا نننظرہ قیفت عملون کہ تم نے یہاں کیا سیا یہاں اپنی قوم میں اپنی قوم کی تعداد میں ادافہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کو جہرم کے عذاب سے بچانے کے لئے اور اس ذہالت کی اور اس حیوانیت کی زندگی بچانے کے لئے اور اللہ کی روشنی میں اللہ کی ہدایت میں داخل کرنے کے لئے ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لئے ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بولنے کے لئے ان کو خدا کا مضبون بندہ بنانے کے لئے ان کو دنیا اور آخرت کے خطرات سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ملک میں رکھا ہے اور دور دور سے تم کو یہاں دے جائے اور تم کو سمجھتے تھے کہ ہم کمانے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ تھا کہ تم یہاں آکر ادایت سبیلیت سکام آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ یہ اچھارہ لاکھ بیس لاکھ کی جو تعداد جو قوم مسلمانوں کی اسی کے ایمان کے لالے قولے رہے ہیں اسی میں اعتداد خیل رہا ہے ہم نے سنا رہی تھی آکر کے اندر ہم نے بہت کچھ سن لیا کہ بہت سے لاکھوں میں اعتداد خیلتا چلا جا رہا ہے وہاں لوگ دین سے حافظ چلے جا رہے ہیں بودھ مذہب اختیار کرتے ہیں مرسی نے چھوڑ کر مزیدوں سے نکل کر خیال میں اور اس پہولوں میں جا رہے ہیں بودھ مذہب عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں اپنے دین کو بلکل بھولتے جا رہے ہیں آپ پر زوری ذمہ تاری ہیں ایک ذمہ داری اپنے بھائیوں کی اس اچھارہ بیس لاکھ کی قوم کی اور ایک ذمہ داری اپنے ان برازران وطن کی جو آپ ایک ہی پانی سپنی پر آز ہو جاتے ہیں ایک ہوا میں ساتھ رہتے ہیں ایک زمین پر چلتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اس ملک میں رکھا ہے ایک شیخ بندے کے متعلق آپ اسوال ہوگا ایک شیخ مسلمان کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ اسوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا تمہیں وہاں بھیجا تھا ایمان کی دورت نصیب کی تھی کھانے کیلئے بیٹ برنے تک کا سامان دے دیا تھا کہ پیٹ درجہ ہے تمہارا ہاتھ پاؤں دیئے تھے اور شہد دیتی تندرستی دیتی تم نے کیا حقل آجیا میرے دوستوں یہ تم ایک دار الامتحان میں ہو تم دار الامتحان میں نہیں ہو منڈی میں نہیں ہو تم کسی بازار میں نہیں ہو تم امتحان گاہ میں آج تو نہیں سمجھ رہے ہو لیکن کل روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطقہ ہوگے اور آپ کے سامنے آوگے اور اللہ تعالی کیا تمہاری پیشی ہوگی اس رفعہ تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے حساب ہوگا اس زمانے کا اس جگہ کا اور یہاں کی انسانوں کا تم سے جواب سرک کیا جائے گا کہ تم وہاں صرف کسی لیے سے کارکان قائم کرو احمدنی میں اضافہ کرو اور تمہیں خرصت نہ ہو کسی وقت کمانے سے اور تمہیں اولاد کے پھالنے سے کبھی کسی وقت خرصت نہ ہو اور یہ ہماری مخلوق اسی طرح سے تباہ ہو نہیں تم تو اس لیے آئے تھے تاکہ اس قوم میں تمہاری کوششوں اور محنتوں سے اولیاء اللہ پیدا ہو بڑے بڑے عارف اور امام پیدا ہو بڑے بڑے محفظ اور مشتہد پیدا ہو تم اس لیے آئے تھے کہ جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھکیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ قل علوم سے انبیاء علیہ السلام کی لائد علوم سے منور ہو تم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آج سے بچا کر جنت کی بہاروں جنت کی رونکوں کا اور جنت کی نیوسوں کا مستحض بناو تم ان سے سائدہ ہوتھانے لگے بجائے تھے کہ ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کو ان کی جہدی بھرو تم ان کی جہدی سے اپنے جہدی میں اپنی جہدی میں ڈالنے لگے تم نے ان کو گاہت بنا لیا حالانکہ تم ان کے مبلغ اور ان کے استاد بنا کر بھیجے لیں جو شب استاد بنا کر بھیجا گیا مدلسے میں رکھا گیا کہ وہ پہائے مدلس ہیں وہ اپنے تعلیموں کو گاہت سمجھ لیں اور کہے کہ ہمارے لئے کیا لائے ہو کیا ہمیں دیتے ہو اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں ان کے ماباب کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں کتنی پستی ہے انسانیت کی اور کتنی تضلیل ہے علم تم یہاں ان کو گاہت سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے تم ان کو دینے کے لیے آئے تم ان کو ہدایت ہدایت کا گھرپہ دینے کے لیے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لیے اور اللہ عطا بتانے کے لیے اور ان پر اللہ کے رحمت کے دروازے کھنوانے کے لیے تم یہاں آئے تھے تو آپ نے گندوں میں پڑ گئے تجارت میں پڑ گئے کاشکاری میں پڑ گئے تمہیں تجارت سے فرصت نہیں دکان سے فرصت نہیں اپنے مکانوں اور کوچیوں کے بنانے سے فرصت نہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے سے فرصت نہیں اللہ نے ہم کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا اس لیے تو نہیں سکتی ہے میرے دوستوں صحیح بتاؤ ایک گھوڑا آگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ہیں ایک موٹر تم کو مل جائے کتنا خوش ہوتے ہو حالیٰ جیتورٹ پور جائے گی پلانی ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی انسان جس کو ملے ہو ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے ہیں اور جس کے نام اعمال میں لکھے جائیں ان کی ساری نیکیاں ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں ان سے بڑھ کر کچھ نصیب کون ہو سکتا حضرت ماجید جیر ششکی رحمت اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ وہ زمانے کا جو سب سے بڑا سابقار تھا ہاں چاہے مسلمان دہاؤ وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہا سب سے بتا ہو جیتا آپ اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہوں گے ہندو دکاندار رہے ہوں گے اجمیر نسعی دیلی میں رہے ہوں گے رجنی اور کابل میں رہے ہوں گے بغداد اور قائرہ میں رہے ہوں گے وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے کہ خاجہ مہیندین سشتی رحمت اللہ علیہ جن کے نام عامال میں کروروں مسلمان لکھے ہوئے اور ان کے نام عامال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں سب تذبیحیں لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے ان کی ساری ولایت ان کی ساری معرفت ان کی ساری عبادت ان کا سارا ذکر ان کی تذبیر ان کے راتوں کا اتنا ان کا دن کو روزہ لکھنا ان کا قرآن شریف کا پڑھنا ان کا صدقہ سے رات کرنا ان کا سہر کے وقت اوٹھ کر کے اپنے موں کو آتوں سے دھونا اور آتوں بہانا یہ سب خاجہ مہیندین حجمری رحمت اللہ علیہ کے حصے میں ان کے نام عامال میں لکھا جا رہا ہے متاؤں کو حصے بڑھ کر کامیاب اور حصے بڑھ کر مینے نفع کی تجارت ہے کوئی بتا سکتے ہو اللہ کے بندوں مسلمانوں تم کو اس حمد میں رکھا گیا تمہاری دو ہر ہی ذمہ داری ہے جو شخص یہاں افغانہ آتا جو بتسمت یہاں مختصد ہوگا اس کا سوال پوری قوم سے اور وہاں ہرگز یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی یاد رکھو مسجد بنانا بڑے سواب کام ہے مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین و ایمان اس کا جاتا رہا اس کا سوال آپ کے ہوگا اس نے ہرگز یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم اسے دینی کاموں میں اکتہ لیتے تھے اور ہم اتنی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم صلاح فرام مہبینے کرتے تھے اور صلاح فرام جلسے کرتے تھے اور اسلام کے صلاح فرام رسمیں اگاہ کرتے تھے ہرگز یہ جواب نہیں سنا جائے گا پوری قوم سے اس کا سوال ہوگا اور ایک ہی دریئے سے یہ جو غیر مسلموں کی اتنی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے اس کا سوال بھی اگر اللہ آپ سے کرے تو کچھ بھائی ہم نے تم کو موقع دیا تھا تم ان سب کو مسلمان کرتے تھے ایک ایک عالمی ایک ملک میں چلا جاتا تھا اور ملک کے ملک کو مسلمان کر لیا تھا حضرت سید علی حمضانی رحمت اللہ علیہ نے ملک کے کشمیر کے تین دورے کیے ہیں ایک مرتبہ آئے اور ایک جگہ چھہر کر کے ایک شہر میں چھہر کر سلے گئے دوسری مرتبہ آئے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا شہر شہر کا پیسی مرتبہ آئے گھر گھر کا دورہ کیا نتیجہ یہ ہوا آج یہ زمانے میں بھی نبزہ کی صدی کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد ہے ایک سب سید علی حمضانی رحمت اللہ علیہ کی کلامت سے ان کی محنت ہے کہ سارا ملک مسلمان ہوں گے اور آپ میں اتنے بہت سے علماء ہیں اتنے بہت سے مدرسیں ہیں ایسے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور دولت والے لوگ ہیں لیکن جو تعداد دنس بلس پہلے کی تعداد آج غیر مسلموں کی ہے اور تو ظاہر معلوم و سائق سالی سے بڑے اور مضمان و سالہ خلانہ خاص تجھ جائے میں نے جو آیت آپ سے سامنے پڑی کہ یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے ہر نسل میں اللہ کی بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تنبیت اکام کیا اب اللہ ذرا فرما سائے کہ ہم نے تم کو ان کا جانت کین بنایا ہے اب ان کی جگہ پر تم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہیں تم کیا کر کے دکھاتے ہیں تمہارے احلام نے تو یہ کر کے دکھایا کہ اٹھارہ لاکھ مسلمان اس ملک میں اس درد دور افتادہ مقام پر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں اٹھارہ آدمی آئے ہوں کے شدو میں کہ ان کی محنکوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اٹھارہ لاکھ مسلمان بیس لاکھ مسلمان ہیں آپ کے بیس لاکھ مسلمان کیا کرتے کیا ان بیس لاکھ مسلمانوں میں چند سو بھی ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسانوں کا ایمان محفوظ رہ جائے دوستو یہ ہے محنت کا میدان اور فیضہ لکھتل یہ تنافس مطنابی تون اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تجارت میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بل گئے اپنے بھائی سے آگے بل گئے چاہ سیر ملت وہ لکھ پتی لکھ پتی بن گئے نہ وہ قبر میں لے جائے گا اپنے سرمایہ تم قبر میں لے جاؤ گے وہ بھی خالیات جائے گے بلکہ لکھ پتی کو زیادہ سنما ہوگا زیادہ حسرت ہوگی لکھ پتی کو کم ہوگا اور حضابوں کے جو مالک ہے اس کو سکتے کم ہوگا اور سہکوں کے جو مالک اس کو سکتے کم ہوگا اور جب اشارت خالیات اس کو کوئی افتوشی نہیں ہوگا اس میں اگر تم لاکھ سے کروڑ بنا رہے ہو تو یہ حسرتی تو بہا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو حسرت کا سامان کر رہے ہو لیکن اگر تم نے اسلام اعمال میں اسلام کی ترقی دکھوڑا لی اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آگے اور اس ملک میں دین پھیلا تو پھر انشاءاللہ و تعالی پھر تم اس کائنہ عام ایسا ہے کہ یہ دنیا تو کچھ کی بنجائشی نہیں رکھتی یہ تو اس عالمی میں دیا جا سکتا ہے جت وقت ادخاجہ محمد دین ادنیری رحمت اللہ علیہ کو ادخاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو حسرت مولانا و علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب ان کی محنتوں کا انعام اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کی دولت اتا فرمائی جب ان کی ہماری کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستو وہ تماشا دیکھنے کے ہوگا وہ وقت واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا ہے ادخاجہ محمد دین ادنیری رحمت اللہ علیہ کو ان نیکیوں کا ثواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی ذاوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی یعنی جب لاکھوں آجیوں کی نمازوں کا ثواب ادخاجہ محمد دین ادنیری کے ترازوں میں رکھا جائے ان کے سارے ملینوں کے سکھے نے مصرح کیا جائے کہ ہم نے ایک اتنا بہا میگان ان کو تبلیغ کر دیا تھا اور ان اللہ کے بندوں نے کچھ نہیں